دوستو دنیا کا ہر ملک ہر بریعظم اپنی زبان اپنی تیزیب و ثقافت کے باعث پچانا جاتا ہے سہرہ ہو جزیرہ ہو یا دشت ہو ہر سرزمین نے ایسی ناموار شخصیت پیدا کی ہیں کہ جو اس کے لیے ذرخیزی اور روشنی کا سامان بنی عرب کی بات کی جائے تو جہاں ریتلی مٹی اور نیلے اسمان کے سیوا کچھ نہیں لیکن اس سرزمین نے وہ وہ شخصیت پیدا کی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو جینے کا غنر سکایا ایک منظم مذہب یعنی اسلام دیا اسلام کے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں ولیوں صوفیوں کا سلسلہ جاری رہا اور تا قیامت یہ جاری رہے گا اور میرے عرب کو بھی تھنڈی ہوا ہندوستان سے آئی تھی تو کس طرح ممکن ہے کہ ہندوستان اللہ کے نیک بندوں کا قلعہ نہ ہو ہندوستان کی سرزمین نہائیت ذرخیز ہے تہذیب و ثقافت کی بات کی جائے یا مذہب کی ہندوستان اپنی مثال آپ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہندوستان میں ہیں سب سے زیادہ صوفیہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ہندوستان کی صوفیہ اکرام کا ذکر کیا جائے تو یقیناً ایک زندگی بھی کم ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بابا گرک نانک صاحب کی زندگی کا مختصر اور جامع جائزہ لیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک زارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں دوستو مذہب کی دو اقسام ہیں ایک وہ مذہب جس کی رہنمائی کتاب اسمانی ہو مسئلہ نسائیت یودیت اور اسلام اس کے برقص دوسرے مذہب جس کی رہنمائی کتاب کا الہامی ہونا مشکوک ہو مسال کے طور پر بطمت ہندومت اور سکزم مذہب کے مطالعے سے انسان کو دنیا کے عظیم ترین انسانوں رینماؤ سے انسانی نفسیات کا علم سیکھنے کو ملتا ہے جس طرح اسلام عرب سے پوری دنیا میں پھیلا ٹھیک اسی طرح ہندومت اور سکزم ہندوستان سے دوسرے ممالک میں پھیلا سکزم کیونکہ آج کی ویڈیو کا بنیادی موضوع ہے تو ہم بابا گروہ نانک پر بات کر لیتے ہیں دوستو بابا گروہ نانک چودہ سو انتر میں گاؤں نانکانہ زیلہ شیغپورا میں پیدا ہوئے وہ بچبن میں نہائیت کم گو تھے اور اپنے خیالات میں مگن رہتے تھے انہوں نے ایک مسلم علم سے عربی اور فارسی کی چند ایم قدابیں پڑی اس کے بعد خود اسلام کا مکمل مطالعہ کیا والدین نے ریور سمالنے کی ذمہ داری دی جسے نہ نبا سکے ایک بار ان کے والد نے ان کو تجارت کے لیے رقم دے کر دوسرے شیئر بیجا تو انہوں نے راستے میں بھوکھے فکیروں پر ساری دولت خارج کر دی اور اسے بہترین تجارت قرار دیا بابا گھرک نانک نے چھتی سال کی عمر میں مشرطی زندگی کو خیرہ بات کہا اور فکیرانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور آٹھ سال آپ نے مسلسل سفر کیا اس دوران آپ نے برسکیر کے بیشتر علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا لوگوں کو توہید کا درست دیا تمام مقدس مقامات کا دورہ کیا دور عرب کے دوران آپ نے حج بھی ادا کیا لیکن تاریخ کی کچھ کتابیں اس فیل کا انکار بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں علم کے لیے سفر بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ واپس اپنے گاؤں آئے اس کے بعد آپ نے ترکی کا دورہ کیا افنستان کے دورے کے بعد جب واپس اپنے گاؤں پہنچے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر ملتان میں اپنے مذہب کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی یہ دور ابراہیم لودی کا تھا ابراہیم لودی نے موصوف کی تبلیغ کو اپنی حکمت کے لیے خطرہ کراد دیا اور گرفتاری کا حکم دے دیا ساتھ ماہ جیل میں رکھے پاک پتن کے علاقوں کا دورہ کیا درہ راوی کے کنارے لنگر کھولا اور کرتارپور کے گاؤں کی بنیاد رکھی پندرہ سو انتالیس میں آپ کرتارپور میں فوت ہوئے آپ کی وفات پر ہندو نے دعویٰ کیا کہ وہ ہندو کے گھر پیدا ہوئے اس کے لیے وہ ان کی میت کو جنائیں گے اور مسلمانوں کا کہنا تھا کہ بابا جی تو توحید پرست تھے اس لیے مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں اب دونوں مذاہب کے لوگوں میں جگڑا پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہوئے ان کی میت سے چادر اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چند پھول پڑے ہیں اور میت غائب کے یقیناً صوفیہ جو زندگی بار امن کا درس دیتے ہیں ان کی میت جنگ کا سبب نہیں بن سکتی اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان چادر کو تقسیم کیا گیا ہندو نے چادر کو جلایا اور مسلمانوں نے دفنایا اور اس مقام پر ایک عظیم الشان مزار تیار ہوا جہاں ہر سال لاکھوں عقیدن مند آتے ہیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں یہی اس عرض زندگی کا خسن ہے شکریہ